چیتن جی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو اور ایسے میں جو بھارتی بلے بازی کی ڈیپٹھ ہے کیا سبھل کے کہہ لے ہیں کیا پشت نے گیندبازوں کی مدد نہیں کی ہے کسے کریڈٹ آپ یہاں پر دینا چاہیں گے بھارتی بلے بازوں کو اس کا کتنا کریڈٹ ہے جو آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جیت کی راہ پر چل پڑے ہیں دیکھیں میں کریڈٹ کی جہاں تک بات آتی ہے میں کہوں گا بولرز کو بھی کریڈٹ دینا چاہوں گا کیونکہ انہوں نے نیوزیلینڈ کو سیکنڈ ایننگ میں ایک سو پانچ رن پر راؤڈ کر دیا ہے تو بولرز نے جو ہے بہت بڑا کم بیک کیا ہے اسی طرقے سے بیٹسمنوں نے بھی بہت بڑا کم بیک کیا ہے پہلے دو دن نیوزیلینڈ کے تھے اور آگلے دو دن جو ہیں وہ بھارت کے ہیں اب اس کو جو ہے یہ جو دن ہے یہ جو دوسرا دن ہے بھارت کو اپنے مافق جو ہے وہ کرنا بہت ہی جروری ہے دھوان بہت اچھا کھیل رہا ہے بہت دنوں کے بعد ان کے رن بنے ہیں واپسی ہوئی ہے فارم میں واپسی ہوئی ہے اب جب ان کی واپسی ہوئی ہے جیسے آسٹریلیا کے سامنے جب شروعات کیتے ہیں انہوں نے ایک سو اسی بریلنٹ رن بنائے تھے تو ایک سو اسی پہ پہنچنا ان کا بہت جروری ہے اگر ایک سو اسی دو سو پر وہ پہنچ جاتے ہیں جیسے کہ میکلم نے دبل ہنڈڈ بنایا ہے ایک آدمی نے دو سو کے نزدیک پہنچنا بہت ہی جروری ہے تو ٹیم انڈیا کے لئے امیدیں جگہ دی ہیں شکردھون وراد کوہلی کی ساجداری نے بہت شاندہ شتک شکردھون نے یہاں پر جڑا ہے چیتن جی ہمارے ساتھ تھے لیکن اس وقت سیدھے آکلینڈ آپ کو لیے چلتے ہیں اتیت شرما ہمارے سب واد داتا ہمارے ساتھ سیدھے آکلینڈ سے جڑ چکے ہیں اتیت شکر کا یہ شتک اور 168 رن دور کیا ہم یہ کہا سکتے ہیں کہ اب ہم جیت کی طرف بڑھ چلے ہوں اور ٹیم انڈیا اس میچ میں اب اپنا پلڑا جو ہے وہ بھاری کر چکی ہے اتیت سعید جیت کی طرف ہم لگاتار بڑھ رہے ہیں اور کیونکہ ٹارگیٹ بہت بڑا ہے اس لیے سمبل کر چلنا ہوگا یہاں پر اگر نئی گیند جو اب ڈیو ہے اگر اس میں وکٹ جلدی گر جاتے ہیں تو بہت ہی آگے کی راہ موشکل ہو جائے گی اور نئی گیند نے اس ریٹیس میں آپ نے دیکھا ہوگا نیوزلینڈ کا ساتھ بھی دیا گیند بعض انہیں وکٹ جھٹکے تھے اور بھارت کو بھی نئی گیند سے وکٹ ملے کوکبورا بول ہوتی ہے نئی گیند جب آتی ہے تو ہلتی ہے اور بلے باز اکثر گلتی کر بیٹھتے ہیں لیکن ویرات کولی اتنا اچھا کھیل رہے تھے بہت نراشہ ہوگی ان کو جس طرح سے انہیں ایک ریش شوٹ کھیلا ونڈے موڈ کا شوٹ تھا وہ اور بہت نراشہ ہوگی ان کو جب وہ بار بار اپنے وہ شوٹ دیکھیں گے کہ ان کو گلتی کیونکہ ان کو ان پر ذمہ داری تھی کہ وہ آگے تک لے کے جاتے اور شکردون جس طرح سے کھیل رہے ہیں دونوں کے بیچ میں اور بڑی ساجداری ہوتی لیکن ساجداری یہاں پر بہت ضرور ہی ہے ایک اور بڑی ساجداری چاہیے جو جیت کے اور قریب لے جائے اور جیت یہاں پر پکی کر دے اوکلنٹس میچ میں بلکل اتیت اتیت آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں دوبارہ آپ کے پاس آئیں گے اور بات چیت کریں گے تو چیتن جی اور اتیت دونوں ایک بات پر زور دے رہے ہیں کہ ہمیں ایک شتکی ساجداری کی سخت ضرورت یہاں پر ہے اس وقت بھی کیونکہ ہم جیت کی طرف ضرور بڑھ رہے ہیں لیکن ایک سو ارسٹھ رن ابھی بھی کہ کوئی بھی غلطی ٹیم انڈیا کے لیے بہت زیادہ بھاری پڑھ سکتی ہے اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ روحی شرما کے کندوں پر اور بھی زیادہ ہے شکردون ٹریس پر ٹکے ہوئے ہیں شتک پرانڈ کی بات چیتن جی سے کریں گے اور بات چیت بس اب سے کچھ ہی دیر میں آت کیجئے بس تھوڑا سنتظار